اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سارو شامت خان ہوں اور آپ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ جن لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملتے رہے اور آپ میرے ویڈیو دیکھتے رہیں اور جن لوگ نے لائک کیا ہے میرے ویڈیوز کو اور کمنٹ کیا ہمیں کو لائکہ ابھی سے میں شکر گزار ہوں ایک بگ تھانکیو بول رہا ہوں آپ سب کو تو جو پچھلا میرا ویڈیو تھا اس میں میں نے آپ کو ایک اکبر ویڈیو کی سٹوری سنائی تھی اس ویڈیو میں اکبر ویڈیو کی سٹوری میں ایک میسیج تھا آج کے ویڈیو میں بھی ایک میسیج ہے اور آج کا ویڈیو بھی اکبر ویڈیو کی ایک سٹوری ہے تو آپ کو میں نے جیسا بتایا پچھلی بار کہ ان کے نوک جونگ ہوتی تھی اکبر ویڈیو کی تو ایک بار اکبر بادشاہ نے بولا ویڈیو یہ جو میری ریاہ ہے میری جو مملکت ہے میری جو سلطنت ہے اتنی بڑی تو اس میں کتنے لوگ ہوں گے جو میری بات مانتے ہوں گے تو بیڈیو نے تھوڑا سوچ کے بولا بادشاہ سلامت کوئی بھی نہیں تو اکبر کو بڑا غصہ ہے بولا اس کو آؤ اور اس کو گلاہ کار دو جو آپ کا وہ ہوتا ہے وہ جو فانسی دیتا ہے اور گلاہ کارتا ہے وہ کالا مچھٹ تو اس کا گلاہ کار دو اس کا گلاہ کار دو گردہ تو مزاق چلتا تھا بری بیڈیو کا کافی تو بیڈیو نے بولا بادشاہ سلامت میرے کو ایک موقع دیا جائے جو میں نے بات بولی اس کو میں پروو کروں بولا ٹھیک ہے پروو کرو انہیں تو تیری گردہ اڑتی ہے بیڈیو نے بولا بادشاہ سلامت یہاں شہر سے دور ایک گاؤں ہے اس میں ایک تالاب ہے وہ بہت سالوں سے سوکھا پڑایا اس میں کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے تو گاؤں ہونے کو کافی دکت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس میں دودھ ڈالیں گے تو شاید کچھ سمتکار ہو جائے خدا کی طرف سے بولا ٹھیک ہے بولا آپ کیا چاہتے ہو بولا میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک حکوم نامہ جاری کرو کہ ہر انسان ایک لوٹا دودھ کا اس سوکھے تالاب میں ڈال دے تو لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اماعوس کی رات ہو گئی جز دن چاند نہیں ہے بلکل اندھیری رات ہے اور رات کے دو بجے یعنی گپ اندھیرے میں یہ آپ ڈالنا ہے سب کو تو بولا ٹھیک ہے تو انہوں نے اعلان کرا دیا اعلان کرنے کے بعد اب جز دن دن تھا جز دن بولا تھا رات کو ڈالنے کے لئے اس کی دوسری صبح کو اکبر بہت بہتاب تھا اور بھیرپل بھی بہت انتھیوزیسٹک تھا کہ بھی چلو ہم لوگ جا کے دیکھیں گے کیا ہوا ہے تو یہ لوگ چلتے ہیں جاتے ہیں اس طالب کی طرف جو سکھا طالب تھا اور وہاں جا کے دیکھیں گے کیا نظارہ ہے دودھ کا طالب دیکھیں گے ہم آج جو سکھا پڑا ہوا تھا اتنے سالوں سے تو جب یہ پوچھتے ہیں وہاں یہ لوگ دیکھتے ہیں اکبر بہتشاہ بڑا حیران ہو جاتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو طالب ہے اس میں صرف پانی پانی ہے بولتا ہے بھیرپل یہ کیا چمتکار ہے یہ کونہ ہاں جو اتنے سالوں سے سکھا پڑا تھا تو اس میں لوگوں نے دودھ ڈال دیا اور یہ پانی پانی ہو گیا اس میں تو چمتکار ہو گیا تو بھیرپل بہت شاتر تھا بھیرپل نے بولا اکبر بادشاہ بادشاہ سلامت یہ جو دودھ ہے یہ پانی نہیں بنایا یہ وہ چمتکار نہیں ہے بولا پھر کیا بات ہے یہ ایکسپلین کرو گی کیا بات ہے بولا جو جس کو بھی ڈالنا تھا دودھ دودھ کا ایک لوٹا ایک آدمی نے سوچا کہ سب لوگ تو دودھ ڈال رہے ہیں میں ایک لوٹا پانی ڈال دوں اگر میں اس میں پانی کا ایک لوٹا ڈال دوں تو دودھ میں مکس ہو جائے گا وہ تو کسی کو دکھے گا نہیں لیکن یہ ہی بات دوسرے نے بھی سوچی دوسرے نے بھی سوچا کہ میں پانی ڈال دوں ایک لوٹا رات کا ٹائم ہے اندیرا ہے امewas کی رات ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو میں چھک کر کے پانی کا لوٹا ڈال دوں سب لوگ تو دور ڈال رہے ہیں تو میں نے ڈال دوں تو کیا فرق پڑتا ہے تو اس نے بھی پانی کا لوٹا ڈال دیا لیکن یہ جو تھوٹ ہے جس کو ہم ہرڈ منٹالی بولتے ہیں بیڑ چال بولتے ہیں یہ عام لوگ میں کامون ہوتی ہے اس وقت بھی اور آج کل کے سامانے میں بھی تو سب نے کیا کیا سب نے یہی سوچا کہ میری جو گلتی ہے میرا جو نافرمانی ہے وہ کہیں ڈیٹکٹ نہیں ہوگی کسی کو پتا نہیں چلے گا اور میں ایک لوٹا ڈال دوں پانی کا اور کسی کو پتا نہیں چلے گا وہ مکس ہو جائے گا تو سب نے کیا کیا سب نے ہی رات کے ٹائم ہماوس کی رات کو رات کے اندھیرے میں سب نے ایک ایک گلاس ایک ایک لوٹا پانی کا لائے اور پانی ڈال دیا اور جب صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں وہ لوگ تو سارا صرف پانی پانی ہے اب یہ سٹوری کا کیا تعلق ہے کووڈ کے ساتھ یہ آپ سوچ رہے ہوں گی نا کہ دوکس ساروش نے آج کیا سٹوری سنائی کہ بھی اس میں اکبر ویربال کی سٹوری ہے اور اس میں کووڈ کا کیا میسیج ہے کووڈ کا یہ میسیج ہے کہ جب ہم نے گورنمنٹ نے بولنا یا ہم ڈاکٹرز ہم لوگ بولتے ہیں عام لوگوں کو کہ ماسک پہنو تو ایک آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے نہیں ماسک پہنا تو کیا فرق پڑتا ہے دنیا تو ماسک پہن رہی ہے میرے کو تو ہی لگے گا انفیکشن لیکن دوسرا بھی یہی سوچتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے نہیں پہنا تو کیا دنیا تو سب لوگ تو پہن رہی ہوں گے بزار میں مارکٹ میں دکانوں میں مالز میں گیترنگز میں میٹنگز میں گھروں میں ہاتھ دکھا پہن رہے ہوں گے لوگ تو میرے نہیں پہننے سے کیا ہوگا لیکن یہی منٹیلٹی وہی جو میں نے بتایا آپ کو اکبر ویربال کی سٹوری میں کہ وہ ہرڈ منٹیلٹی وہ بھیڑ چال وہ بھیڑ چال ابھی بھی ہم میں ہے اور جب تک ڈڑنا نہیں پڑے اوپر سے تو ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں ہم لوگ بھی یہ مانتے نہیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو تو ہم لوگ نے بھی کیا کیا ہم نے بھی بھلا ماسک پہنے کی ضرورت نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے ماسک نہیں پہنیں گے سب نے یہی سوچا اور آپ دیکھتے ہو مارکٹ میں اس وقت بزاروں میں دیکھتے ہیں اس وقت سڑکوں پر دیکھتے ہیں اور اگر دونوں پہنے تو بہت پروٹیکشن کی بات ہے تو یہ آپ پکس میں لگا رہا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر کوئی نہیں پہنے تو کیا ہوتا ہے اگر ایک آدمی پہنے تو کیا ہوتا ہے اور اگر دونوں پہنے تو کتنی پروٹیکشن ملتی ہے یہ ہم کوئی سمجھ نہیں کہ ہم لوگ سب لوگ ماسک پہنے جب بھی گھر سے باہر نکلے تو ماسک پہنے ایک اپنے بھوکو بچاؤ کے لیے اور جو دوسرا آدمی اس کے بچاؤ کے لیے بھی تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا ماسک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو میں بھی کہ کونسا ٹائپ کا ماسک اچھا رہتا ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہو جس سے آپ کو پروٹیکشن ملے گی میں نے اور ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے کوویڈ اندر ایئر کے بات کی تھی یعنی کوویڈ جو ہے یہ کورنو وائرس جو ہے یہ ہوا میں پھیل رہا ہے اب ڈبلیو اچھے بھی مان رہا ہے کہ یہ کورنو وائرس جو ہے یہ ہوا سے پھیل رہا ہے اور یہ دور تک جاتا ہے تقریباً بیس پچیس فیٹ تک جاتا ہے اور یہ انفیکٹ کر سکتا لوگوں کو تو اس کا ایک ہی پروٹیکشن ہے کہ آپ اچھی طرح سے اچھا کالٹی کا ماسک پہنیں تو یہ سٹوری میں نے اس رہے آج آپ کو بتائی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سنسبل ہوکے ایک رسپونسبل سیڈیزن کی طرح اپنا ماسک پہنیں گے کوشش کریں گے جب بھی گھر سے باہر نکلے تو ماسک پہنیں اور کوشش کریں گے اگر گھر میں بھی ایسا لگا کہ آپ کو کسی کو کھانسی تھوڑا سا زکام ہے تو گھر میں بھی ماسک پہنیں یا اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں گھر میں انفیکٹ کر دوں لوگوں کو تو ادھر بھی تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ ہینڈ واشنگ اور ماسک پہننا رکھئے کیوں کیونکہ ابھی تک کوویڈ کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیے اور ویکسین کا میرے جو لگتا نہیں ہے ایک ڈیرڈ دو سال تک وہی بھی چانس ہے اور پہلے بھی میں نے بتایا کہ ویکسین اگر آب ہی جائے وہ کوئی خاص پروٹیکشن نہیں دے گا کوئی دوائی بھی ابھی نہیں ہے چلیے دوستو میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اپنے فیملی کا خیال رکھیں ماسک پہنیں اپنے فیملی والوں کو ماسک کا تاقید کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی ماسک پہنیں اپنے فرنڈز کو وابا سے دور رہیں اور اپنے آپ کو بچائیں اپنے فیملی کو بچائیں اپنے ہمسائیوں کو اور اپنی کمیونٹی کو بچائیں تو جب تک میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے خدا حافظ have a nice time bye